ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈبی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس پاور پائنٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم مورف ایفیکٹ کا یوز کرتے ہوئے ہم ایمیجز کو کس طرح سے ہائلائٹ یا ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ دیکھیں مختلف ایمیجز ہے اور میں نے ان ایمیجز کو اوپر مورف ایفیکٹ کو اپلائی کیا ہوا ہے تاکہ جہاں پہ یہ ہمارا سرکل جائے آٹومیلی وہی پکچر ہمارے پاس یہاں پہ ہائلائٹ بھی ہو جائے تو اس کو کس طرح سے بنانا ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سا سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں تو آپ فائل پہ آئیں گے نیو پہ کلک کریں گے بلینک پریزنٹیشن پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہوم ٹیپ پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور سلائیڈ کے گروپ میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے بلینک کے اوپر پھر پیج کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ بیکگراؤنڈ پہ ہم آئیں گے اور آپ کے سامنے یہاں پہ فارمیٹ بیکگراؤنڈ کا یہ ڈیالک باکس اوپن ہوگا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو بلیک کلر اس میں فیل کرنا چاہتے ہیں تو سولڈ کلر پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم بلیک کلر اس میں سلائٹ کرتے ہیں تو دیکھیں بلیک کلر یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے پھر آپ انسرٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ شیپ پہ آنا ہے شیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ والی شیپ یہاں پہ سلائٹ کرنی ہے ریکٹینگل راونڈڈ کارنر اب یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک شیپ کو ڈراغ کرنا ہے شیپ ڈراغ کرنے کے بعد آپ نے اس کی کوپی کرنی ہے یہاں پہ کلک کریں گے کنٹرول پرس کریں گے اور اس کی کوپی اس طرح سے آپ کریٹ کر سکتے ہیں کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پرس کر کے بھی آپ اس کی کوپی کریٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کنٹرول ڈی پریس کیا اور میں نے یہ کاپی کریئٹ کر لی اب اس کے بعد دیکھیں یہ بارے پاس چار شیفز بن چکی ہے انہی چاروں شیفز کو ایک جیسا سائز دینا ہے تو شیفٹ کے ساتھ آپ نے ان چاروں کو ایک ساتھ سلیٹ کرنا ہے بلکہ پہلے اس کو آپ گروپ کریں گے اور گروپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اس طرح سے ری سائز کرنا ہے ارجسٹ کریں پھر اس کے بعد آپ نے گروپ پہ کلک کر کے اس کو آپ نے انگروپ کر لینا ہے اب اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں insert پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد shape پہ ہم آئیں گے دوبارہ وہی shape ہم select کریں گے rectangle rounded corner اور یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے اس طرح سے ایک shape کو draw کرنا ہے اور پھر آپ کو yellow point یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس yellow point پہ click کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ اندر کے طرف اس کو اپنے move کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک new shape create ہو سکے یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد آپ نے gradient fill پہ آنا ہے اگر gradient fill کی command آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ نے shape format پہ آنا ہے shape fill پہ آئیں گے gradient پہ آئیں گے اور more gradient پہ ہم click کریں گے تاکہ آپ کے پاس یہ panel open ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی مرضی سے آپ color وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ shape پہ آتے ہیں اور ایک اور shape یہاں پہ create کر رہے تھے میں نے circle پہ click کیا shift کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک shape create کر لی shape create کرنے کے بعد میں shape کے اوپر کوئی effect دینا چاہا رہا ہوں یہاں پہ اس میں کوئی 3D effect ہم apply کرنا چاہتے ہیں shape format پہ ہم آئیں گے bevel پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم نے کوئی بھی effect apply کرنا ہے جیسے فرض کیجئے میں نے یہ والا apply کر لیا یا یہ والا apply کر لیا اس پر اس کا color change کرنا چاہتے ہیں color آپ پہلے یہاں پہ change کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ effect apply کرنا ہے bevel کا جیسے فرض کیجئے میں یہ والا کر رہا ہوں اب اس کے بعد ان shapes کے اندر آپ نے picture fill کرنا ہے ہم shape کے اوپر click کرتے ہیں اور جیسے shape پہ click کریں گے تو اوپر shape format کا ہمیں یہاں پہ tab نظر آتا ہے یہاں پہ click کریں shape format پہ آئیں گے and اس کے بعد آپ نے picture پہ آنا ہے from file پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم ایک picture یہاں پہ select کر لیتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ ایک picture یہ والی select کر لی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ click کرتے ہیں insert کے اوپر اور جیسے ہم insert پہ click کریں گے تو یہ picture یہاں پہ fill ہو جائے گی کچھ second آپ کو wait کرنا پڑے گا اگر picture HD میں ہے تو picture insert ہوتے ہوئے تھوڑا سا time لگ سکتا ہے پھر اس کے بعد second shape پہ آپ click کریں اور آپ نے shape format پہ جانا ہے shape fill پہ آنا ہے پھر ہم یہاں picture پہ click کریں گے from a file پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ second picture کو ہم select کرتے ہیں جیسے فرض کیجئے second picture میں نے یہ والی select کی insert پہ click کیا تو آپ کی picture یہاں پہ second shape کے اندر insert ہو جائے گی اب جیسے picture یہاں پہ insert ہوئے تو picture کا size بہت بڑا تھا پوری یہاں پہ picture ٹھیک طرح سے adjust نہیں ہو پائی اس کو ہم اس کے اندر adjust کرنا چاہتے ہیں تو picture کے اوپر آپ click کریں گے جس picture کو آپ adjust کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اوپر picture format پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد crop پہ آئیں گے اور یہاں پہ fill پہ click کرنا ہے fill پہ click کرنے کے بعد آپ نے جتنے حصے کو fill کرنا چاہتے ہیں اتنے حصے کو آپ نے اس میں select کرنا ہے اور خالی جہاں پہ click کریں گے تو picture یہاں پہ adjust ہو جائے گی پھر third shape پہ ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد shape format پہ آپ نے آنا ہے shape fill پہ آپ اس میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے picture پہ click کرنا ہے from file پہ آئیں گے اور اس کے بعد third picture ہم یہاں پہ select کرتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں third picture یہاں پہ select کرنے والا ہوں یہ والی اور اس کا پھر میں نے کیا کیا اس کو یہاں پہ insert کر لیا جیسے میں نے insert پہ click کیا تو تیسری picture بھی یہاں پہ insert ہو رہی ہے ہمارے پاس تو کچھ second wait کریں گے دیکھیں picture یہاں پہ ہمارے پاس add ہو چکی آپ اس کو بھی adjust کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اوپر picture format کا یہ tab آئے گا crop پہ click کریں fill پہ click کریں اس کو یہاں پہ adjust کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے crop پہ click کریں گے تو یہ آپ کا یہاں پہ normal ہو جائے گا اب shape number four پہ ہم آتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ shape پہ آنا ہے shape پہ click کرنے کے بعد shape fill پہ آئیں گے picture پہ آتے ہیں from a file پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ picture یہاں پہ select کرنے جو یہاں پہ آپ fill کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سیکنڈ آمیٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر آپ نے یہاں پہ نمبر فور جو پکچر ہم ایڈ کرنے والے پکچر آپ سیلٹ کریں انسٹ پہ کلک کریں اور آپ کے پاس یہی پکچر یہاں پہ انسٹ بھی ہو جائے گی تو کچھ سیکنڈ ویٹ کرتے ہیں دیکھیں پکچر یہاں پہ ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ کار ہے کہ پکچر فور میٹ پہ آنا ہے کراپ پہ آئیں گے فل پہ کلک کریں گے اس پکچر کو یہاں پہ آپ نے ایڈجسٹ کیا پھر دوبارہ کراپ پہ کلک کریں گے تو پکچر یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو لاسٹ جو تھری پکچر ہوگی یعنی یہ پکچر شفٹ کے ساتھ پھر یہ سیلٹ کریں اور یہ سیلٹ کریں تینوں پکچر کو آپ نے ایک ساتھ سیلٹ کرنا ہے تینوں پکچر کو ایک ساتھ سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ٹرانسپرینٹ کرنا ہے ٹرانسپرنسی اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ فارمیٹ پکچر کا یہ باکس اوپن ہوگا اگر یہ اوپن نہیں ہو رہا تو آپ نے یہاں پہ شیف فارمیٹ پہ جانا ہے فل پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے گریڈنٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ مور گریڈنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں کے پاس پینل اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ اس آئیکن پہ کلک کریں گے فل کے آئیکن پہ اور یہاں پہ ترانسپرنسی جو اپلائی کریں گے وہ آپ نے 75 اپلائی کرنی ہے تو آپ کے دیکھیں یہاں پہ 75 ترانسپرنسی جیسے وہ نے اپلائی کی تو یہاں پہ یہ ترانسپرنٹ ہو چکا ہے آپ اس کے بعد اس کو آپ نے بلیک ان وائٹ بھی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے پکچر فارمٹ پہ آنا ہے کلر پہ آئیں گے اور آپ نے اس کو اس طرح سے بلیک ان وائٹ کر دینا ہے پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ بنا لیا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آپ کے پاس جو پینل ہے یہاں پہ سلائیڈز کا اس کے اوپر آپ کلک کریں کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پریس کریں تاکہ اس کی ڈبلیکیٹ بن جائے اب اس کے بعد سیکنڈ سلائیڈز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پکچر پہ ہم آئیں گے اور اس کے بعد اس پہ کلک کر کے اس کی ٹرانسپرنسی یہاں پہ سیونٹی فائب کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو ہم نے بلیک ان وائٹ یعنی اس کو ہم نے بلیک ان وائٹ کو کلر کر دینا ہے اور اس کلر کو بلیک ان وائٹ کر دیں گے تریقہ کار وہ ہی ہے یہاں پہ کلک کریں پکچر پہ آتے ہیں اور کلر پہ آتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ کلر کر دینا ہے پھر یہاں پہ کلک کریں کلر پہ آتے ہیں اس کو آپ نے بلیکن وائٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ کلک کر کے کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی کاپی کریٹ کر لینا ہے اس طرح سے بلکہ یہاں پہ کلک کریں اس کو اٹھا کر آپ نے کاپی کے علاوہ آپ اس کو ویسے یہاں پہ لے کے آئیں گے کاپی نہیں کریٹ کریں گے یہاں پہ اس کو ایسے ایڈجسٹ کریں گے پھر یہاں پہ کلک کریں کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے نمبر تھری پہ آنا ہے نمبر تھری پہ آنا کے بعد یہاں پہ آپ نے zero transparency کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے picture format پہ آنا ہے transparency یہاں پہ ہم color اس میں کر لیں گے ہم اس کو اس کو ہم color apply کریں گے پھر یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد اس کو آپ نے کر لینا ہے black and white اور اس کے بعد transparency یہاں پہ apply کریں گے 75 اور enter press کر لیں گے پھر یہاں پہ click کر کے آپ نے اس کو بھی اس جگہ پہ اڈجسٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں کی بور سے کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں کنٹرول ڈی پریس کرنے کے بعد پھر ہم اس پکچر پہ کلک کرتے ہیں اس کی ٹرانسپرنسی یہاں پہ کر لیتے ہیں سیونٹی فائیو اور اس کے بعد پھر پکچر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم پکچر اس کی کر لیتے ہیں بلیک ان وائٹ اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے ٹرانسپرنسی آپ نے اس کی کر لینا ہے زیرو اور اس کے بعد image آپ اس کو کر لیں گے یہاں پر color اس طرح سے آپ نے اس کو color کر دینا ہے اور اس کو اٹھا کر آپ نے یہاں پر adjust کر دینا ہے پھر last پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی slide کیوں پر آپ click کریں گے پہلی slide پہ click کرنے کے بعد transition پہ آپ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے mark پہ click کرنا ہے mark پہ click کرنے کے بعد آپ نے apply to all کر دینا ہے اور یہاں پہ اگر duration آپ set کرنا چاہتے تو یہاں پہ duration بھی آپ set کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ 1.25 sec select کر لی اب کی بورڈ سے جیسے آپ 5 پریس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فول سکرین پر اوپن ہو چکا ہے اب اس کے بعد جیسے ہم right arrow پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جیسے ہی ہم right arrow پریس کرتے ہیں تو ہمارا circle آگے next picture کی طرف move ہو رہا ہے تو جیسے circle move ہو رہا ہے ویسے جیسے picture بھی ہمارے پاس color ہو رہی ہے اگر میں left arrow پریس کر رہا ہوں تو دیکھیں میں back کی طرف آ رہا ہوں جیسے میں left to right یا right to left کی طرف آ رہا ہوں تو picture دیکھیں آٹومیل اس کے اوپر ایفیکٹ اپلائی ہو رہا ہے باقی پکچر یہاں پہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے اور جہاں پہ یہ مارا سرکل جا رہا ہے وہی پکچر ہاں پہ ہائلائٹ ہو رہی ہے تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے مورف ٹرانسیشن کا یوز کرتے ہوئے آپ پکچر کو ہائلائٹ یا پھر ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے لیکچر میں ضرور کچھ نیا سیکھلی کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی